بدان سوا چناو ہونے میں ابھی دو ستین مہینے کا وقت ہے لیکن الگ الگ دلوں کے نیتاؤں کی بیچ زبانی جنگ اپنی چرم پر ہے دراصل سی ایم بوپیش بخیل نے سانسا سروچ پانڈے کے دوارہ پی سی سی اددکش دیپک بیچ کو بچہ کھائی جانے کو لے کر اپنا بیان چھاری کیا بتا دیں کہ سی ایم بوپیش بخیل بھگوان شنکر پجل چڑھانے اور سات کروڑ کی سجائے پر یوجنا کا لوکار پڑھ کر آنے کے لیے یہاں پارٹن کی کو ہی گاؤں پہنچ رہے تھے اس دوران میڈیا کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے اپنا بیان دیا اور تھاکے لگائے آئیے سناتے ہیں کہ سی ایم نے سروج پانڈے کے بیان پر کیا کچھ کہا دیپک جی کے سامنے جو جوتم پیجار ہوا ایک دوسرے کو کوٹے پیٹے اس کا دیپک جی کیا کہیں گے ان کو دیپک جی کو اس کا جواب دینا چاہیے ارے ہماری بات ابھی چھوڑے پہلے اپنے ہی ٹھیک کر لیں موہن مرکام کو باہر کر کے خود بیٹھے ہیں تو اپنے ہاں پر جو بات کہتے ہیں دیپک جی کو بولنے کا بھی آدھار نہیں ہے دیپک جی کو بولنے کے پہلے بہت کچھ سوچنا چاہیے ابھی بچے ہیں ابھی سیکھے دو بار کی بیدھائیک ہیں لوگ سوا جیتے گا اب اس کو بچہ کریں تو پھر وہ تو سادھی سودہ ہیں اس کے بال بچے ہیں ساروز پانچ بی جیتے بھی سادھی بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر تو